بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا یہ جو question ہے جس کا ہم شروع کا theme دینے جا رہے ہیں باقی تو ہمارے notes میں ہاتھ چیز ملے گی آپ کو تو یہ question وہ ہے جو 99% paper میں آتا ہے آپ نے توجہ سے ہمارا lecture لینا ہے اور جس طرح جس طرح آپ practice میں آتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو جب ہر طرح کے فکرے کو ادو سے انگلیس میں translate کرنا آ گیا تو پھر ایم اے انگلیس آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آسان ہوگا ہم نے ان لوگوں کو جن کی self writing strong تھی دو دو دن میں بھی ہمیں ہم نے ان کو ایم اے انگلیس part 2 کی بھی تحریک لائی ہے تو ایم اے انگلیس کوئی مشکل نہیں ہے یہ صرف دو چیزوں کی demand کرتی ہے وہ یہ کہ self writing ہو آپ کے پاس پھر آپ دی تو یہ دو چیزیں اگر آپ کے کمارڈ میں ہیں تو یہ زیادہ میں رکھ لیں کہ ایم اے انگلیس کوئی مشکل نہیں ہے اور ہمارے معاشر میں ہر دوسرا بنا ڈرہ رہا ہوتا ہے اور ڈرہاتا ہمیشہ وہی آدمی ہے جو خود لکام ہوتا ہے تو یہ سال کی باتیں زیادہ میں رکھیں اب ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں احمد علی نے اس ناول تبا لائٹ ان ڈیلی یعنی کہ ڈیلی میں کم ہوتی ہوئی لائٹ مدرم روشنی میں بہت سے موضوعات کو متعارف کروایا ہے فکرہ ختم ہوا ہے ہے پہ ہے ہے یہ شو کہہ رہا پریلن اور پریزن پرفیکٹ ٹیلنز کا فکرہ ہے پریزن پرفیکٹ میں سبجیک پہلے ہم نے اپنے ٹیلنز کی فارمیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں سبڈل ہے ہمارا احمد علی تو سب سے پہلے دیکھیں احمد علی کو پکڑیں گے احمد علی اس کے بعد احمد علی has بر بار ہے متعارف کرنا احمد علی has introduced احمد علی نے متعارف کرنا ہے کس کو اس میں اپڈل کونسا ہے بہت سے موضوعات کو has introduced many themes احمد علی نے بہت سے موضوعات کو متعارف کریا ہے اس ناول ٹوالائٹ ان ڈیلی میں in this novel ٹوالائٹ ان ڈیلی in this novel ٹوالائٹ ان ڈیلی تو فرسٹ لائن آپ کی کمپلیٹ ہوئی سیکن میں دیکھیں عدبی سطح پر یہ میر نحال میر نحال اس کا مین کریکٹر ہے اس ناول کا عدبی سطح پر یہ میر نحال اور اس کے خاندان کے علم نام زوال کی سردہ کہانی ہے اب فکرہ ختم ہوئے ہیں پہ ترین کا فکر ہے ورم نہیں ہے تو سادہ فکر ہے سادہ فکرے کا فارمولا سادہ فکرے کا فکر ہے اب عدبی سطح پر ہوگا ہے لیٹریری لی لیٹریری لی عدبی سطح پر اس پہ سردہ ہے یہ it ناول کا پرانو لیٹ it is a sad story it is a sad story یہ افسردہ کہانی ہے اب کس کی افسردہ کہانی ہے میر نحال اور اس کے خاندان کے علم نام زوال کی sad story of میر نحال and the tragic dawnfall tragic dawnfall علم نام زوال of his family the tragic dawnfall of his family آگے پڑھتے ہیں اس خاندان کے ذریعے احمد علی احمد علی basically اس کا رائٹر ہے اس خاندان کے ذریعے احمد علی تمام انسانیت کے پورے باشرے کی تصویر دکھاتا ہے دکھاتا ہے دکھاتا ہے present intention کا فکرہ ہے یہ اب سب سے پہلے دیکھیں اس خاندان کے ذریعے اس خاندان کے ذریعے احمد علی اب اس میں سبجٹ ہے احمد علی اور اس کو پہلے بھی لاشتے ہیں اس خاندان کے ذریعے through this family اس خاندان کے ذریعے through this family اس خاندان کے ذریعے اب اپنے ٹینز کو پکڑیں گے احمد علی اس میں present definition کا فکر ہے احمد علی اس میں سبجٹ ہے احمد علی احمد علی shows دکھاتا ہے کیا تصویر portrait احمد علی shows the portrait یا the picture کس کی پورے معاشرے کی shows the picture of the whole society shows the portrait یا the picture of the whole society انسانیت کے of humanity of تمام انسانیت کی of all the humanity of all the humanity next گریلو زندگی کو کسی بھی ثقافت یا معاشر کا مرکز خیال کیا جاتا ہے اب present کا فکر ہے present indefinite کا فکر ہے passive ایسی وجہ ہے چونکہ اس میں سبجیک نہیں ہے object ایز آر ایم اور ورک کی third form گریلو زندگی کو اب اس میں object گیا ہے گریلو زندگی the domestic life گریلو زندگی کو کیا کیا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے the domestic life is considered the domestic life is considered گریلو زندگی کو خیال کیا جاتا ہے کیا مرکز this center کس کا the center of any culture or society the center of any culture or society next دیکھیں گریلو زندگی کی وظاہر کے بغیر کسی بھی مقصود کافر کی تصویر ممکن نہیں اب یہ بغیر والا جو حصہ ہے اس کو باہر میں بھی لاسکتے پہلے بھی نہیں سکتے دونوں طریقوں سے بتاتے ہیں آپ کو گریلو زندگی کی وظاہر کے بغیر اگر پہلے نے کیا جاتا ہے without the explanation of domestic life without the explanation of domestic life گریلو زندگی وظاہر کے بغیر اب کسی بھی مقصود کافر کی تصویر ممکن نہیں سادہ فکرہ ہو گیا کسی بھی مقصود کافر کی تصویر the portrait of any particular culture the portrait of any particular culture is not possible is not possible مصنف نے گھر کی تقسیم در تقسیم کو دو حصوں میں بیان کیا ہے present perfect کا فکر ہے the writer has described the writer has described مسلم نے بیان کیا کس کو بیان کیا ہے گھر کی تقسیم در تقسیم کو تقسیم در تقسیم سب ڈیویزن تقسیم در تقسیم سب ڈیویزن سب ڈیویزن آف ہاؤس دو حصوں میں انٹو ٹو پارٹس انٹو ٹو پارٹس مردانہ اور نانہ مردانہ انڈ زنانہ میل انڈ فی میل یا مردانہ انڈ زنانہ مردانہ زنانہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح دیکھا آپ نے کہ ہم نے یہ جو تولائیٹ انڈیلی ہے اس کا جو مین تیم کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی آئے گا تو ہر کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی آئے گا اور ہم نے اس کا ایک ہی آئے گا کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی آجے تو یہ فرس پیسیج ہے اس کا تو انشاءاللہ جب آپ نوٹس لیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے اجو کے ساتھ جو آنسر چلے ہوئے ہیں جب آپ اجو پڑھ لیں گے تو کہانی پوری طرح کنٹول میں آ جائے گی اور اس کے بعد پھر جسنا جسنا ہمارے چینل کو آپ دیکھتے جائیں گے آپ کی ٹرانسلن بنگتی جائے گی پھر انگلیس کو تو آپ سائیڈ پر رکھیں اجو کو ایک دفعہ انگلیس میں ٹرانسلن کر لیں گے تو کبھی جنگی میں وہ کہانی کے آنسر کو نہیں بول سکتے تو انشاءاللہ ہم پوری کوئی کریں گے جتنے بھی مینمین ٹیمز ہیں اور ہر بک کے وہ اجو اور انگلیس کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں اللہ حافظ